جو دوست نے میرے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں ان کا ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں یوٹیوب چینل پر مطلب وہ فلش لگایا ہے آگے میں نے ایک ردہ لگا دیا اس کی پمائش کی ہے میں نے وہاں سے ایک پمائش کر کے اور وہ میں نے نیچے فلش کے نیچے دیکھیں وہ خود میں نے دیکھ رہا کہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں نیچے میں نے بجدیو پر اس کی ڈالی ہوئی ہے تو یہ اس کی نیچے بجدیو پر چاہیے اب یہ مٹی وگرہ ڈال دیا میں نے ساہیڑ پر اس کے اب مٹی ڈال دیا نا تو اگر آپ نے ٹائل وگرہ لگانی ہو تو اسے تھوڑا سا نا مطلب ڈون کچھا کر دیں بعد میں ٹائل لگتی تو اس کے برابر آئے تھا ٹھیک ہو گیا نا تو اس کے بعد میری آپ دوستوں سے درخواست تھا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک بات اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ مٹی اس کے اندر ڈال کے چھتری کسے ٹائف گرہ انٹوں سے کر لیا کریں تو سیورج مطلب اس کی کپلیٹ کرنے کے بعد تو یہ والی جو سائیڑ ہے نا یہ والی سائیڑ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ادھر بجری ڈال دیا کریں اس کے اندر ابھی ایسا سائیڑ پر تو روڑی لگ جائے گی روڑی آ جانی ہے اس کے اوپر تو یہ جو سائیڑ بجنی ہے اس کے اندر جو ہے نا ساتھ ہی اسی طرح اس کے بجری بغیرہ فکس ہو جانی ہے تو یہ جو پائپ ہے یہ ادھر آ جاتا ہے وہ ہو تو لگا سکتے ہیں آپ خود لگایا کریں تو اسی طرح اس کو لیول کے اندر لگا رہا چاہیے یہ دیکھیں میرا لیول پڑھو ہے اس کے اوپر میں آپ کی دکھا بھی رہا ہوں تو یہ میرا لیول اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں آپ خود یہ دیکھ لیں میرا اس کے اوپر لیول لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا تو یہ لیول کے اندر ہونے چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر تو اس کے بعد ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ تو یہ میں اس طرح آپ کے لئے معلومات لے کرتا رہتا ہوں یہ خود دیکھ لیں یہ اس کا لیول ہوا ہے بڑا ہے تو یہ دیکھ لیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں یہ ادھر ہم نے بجری وغیرہ ڈال دیا ہے تو کچھا کرنے کے لئے ڈون رکھنا یہ جیسے میں نے ڈون رکھا ہوا ہے دیکھ لیں ڈون رکھنا چاہیے تو یہ ڈھال کی ساری وہ پیٹر اپ میں چلی جائے گی اس کا پانی ادھر جائے گے سامنے ٹوٹیاں فٹ ہو جائیں گے ادھر اس کے ادھر ٹوٹیاں فٹ ہو جائیں گے جب یہ تیار ہو جائے گا پھر بھی ادھر آپ کے دکھائیں گے اس کا ریو تو اٹھکے تھائنکی شکریہ تو اٹھکے تھے